ہلار رسک کا مطلب کسان سے پوچھو پسینہ بن کے بدن سے لہو نکلتا ہے ناظرین کسان مٹھی کو سونا بنا دیتا ہے بنجر زمین کو اپنی محبت سے سرسبزوں شاداب کرتا ہے سب سویرے آزان کے وقت اٹھتا ہے اور سورج ڈھلنے تک اپنی فصل کی پرورش کرنے میں لگا رہا ہے لیکن کسان کس قرب اور دکھ سے گزرتا ہے اور اس کی سماجی حیثیت کیا ہے اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا پاکستان سمیت دنیا بھر میں کسانوں کا عالمی ہفتہ منایا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ جس ملک کی خوشخالی کا اندازہ لگانا ہو تو آپ اس ملک کی زراد کو دیکھیں یا اس ملک کے کسان کو دیکھیں تو پاکستان میں کسان کی صورتحال پر اگر بات کی جائے تو حکومت نے کسانوں کے لیے پیکش مطارب کروایا جس میں ذریعی کرزوں کا حجم 1419 ارب سے بڑھا کر 1802 ارب روپے کر دیا دی اے پی خادی کی قیمت 13750 روپے سے کم کر کے 11250 روپے کر دی گئی اور 3 لاکھ ٹیوولز کو سولر پر منتقل کرنے کے لیے بلا سود قرضے دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو کسان تنظیموں کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں کسان پاکج پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا کسان کا دکھ کیا ہے پاکستان میں کسانوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا حکومتی پاکج کسانوں کو کچھ رلیف فراہم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈوکیٹ سردار مباشر مجید دوگر صاحب ہے چیرمن ہے پاکستان کسان لیبر پارٹی کے مباشر صاحب آپ کو ویلکم کے تیو جاغلہور میں کیسے ہیں مباشر صاحب انٹرناشنلی ہفتہ منایا جا رہا ہے کسانوں کے حوالے سے تو کیا کیا پرابلم ہے کسانوں کو پاکستان میں خاص طور پر جن کو آپ ایڈریس کرنا چاہیں گے میں سب سے پہلے تو میں آپ کا تیہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے پاکستان کا ایک بڑا ایمپورٹنٹ جو ٹوپک ہے اس کے اوپر ڈسکشن رکھی لہور نیوز پہ اور لہور نیوز کی جو پوری ٹیم اور انتظامی ہیں ان کا بھی میں شکر کے ظاہر ہوں کیونکہ جتنے بھی ہمارا میڈیا ہاؤسز ہیں تھوڑا سا مائی ریلیمنٹ ہونا چاہوں گا وہ آج کل جو پلٹیکل انسٹیبلیٹی ہے یا جو پلٹیکل ایشیوز ہے اس کے اوپر وہ فوکس کر رہے ہیں لیکن ایکچول ایشیوز ہیں کہ روٹی اناج دیکھیں ہم نے زندہ رہنا ہے ہوا کے ساتھ اور اناج کے ساتھ جب تک ہمیں وہ ہی نہیں ملے گا ہم کیسے زندہ رہ سکیں گے تو کسان جو ہیں وہ یہ بائیس اور تیس کروڑ کے لگ بگ جو پاپولیشن ہے اس کے لیے وہ روٹی کمار ہیں روٹی وہ اس دھوپ میں دھوپ کی شدت میں اس سردی میں اور اس تکلیف میں رہے کہ جس طرح وہ کلٹیویشن کی جاتی ہے پاکستان میں اس سے وہ جب گزر کے وہ پوری ایک چھے مہینے میں گندم کی فصل تیار ہوتی ہے تو پھر وہ آگے جا کے ہماری جو عوام الناس ہے اس تک وہ پہنچتی ہے باقی آپ نے پوچھا کہ یہ جو کسانوں کا پورا ایک اور آل آؤٹ لک ہے پاکستان میں اگر اس کو ہم دیکھیں تو میں ذاتی طور پر کیونکہ ایک فارمر کا بیٹا ہوں مجھے میں ایک چیز پر بلیو رکھتا ہوں کہ جس بندے کو جس بندے نے سردی اور گرمی کا جو احساس ہے وہ گھر کی کھڑکی میں اور جو غربت اور افلاس کی جو کہانیاں ہیں وہ کتابوں میں پڑی ہوں وہ کبھی بھی پاکستان کے لیے یا پاکستان کی عوام کے لیے ایک اچھا رہنما نہیں ثابت ہو سکتا جس بندے کو تکلیف سے جو بندہ گزرتا ہو وہ جان سکتا ہے کہ تکلیف کی شدت کیا ہوتی ہے تو کسان جو ہے وہ بہت کرپ سے گزر رہے ہیں اور پچھلے آل سیونٹی فائیوئیئر سے آج تک پاکستان کے جو اگری کلچر سیکٹر اس کو نگلیکٹ ہی کیا گیا ہے اس پر کسی قسم کی جو ہے نا وہ اس کو امپروف نہیں کیا گیا لیکن جب بھی جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہی کہتی ہے سب سے پہلے کہ ہم کسانوں کو ریلیف دیں گے کسانوں کے لیے ریلیف پیکجز کا اعلان دیا جاتا ہے ابھی بھی جس طرح میں نے بتایا کہ ریلیف پیکجز دیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے یہ علانات کی حد تک محدود رہتے ہیں ان سے کوئی ریلیف ملتا بھی ہے کسانوں کو اس میں دیکھیں جی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ریلیف پیکجز جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ایک ایگری کلچر کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایکچوالیٹی میں اگر دیکھا جائے نا ان ریالیٹی اور پراغمیٹک وے میں دیکھا جائے تو کسی قسم کا جو ریلیف ہے آن گرانڈ نظر نہیں ہمیں آتا کیونکہ یہ جس علانات ہیں بلیف کریں میں خود ذمیدار ہوں جیسے میں نے پہلے بتایا ڈسٹرک کسور میں مجھے کوئی ایک ایسا گھر بتا دے کسانوں کا جس میں یہ ریلیف پیکجز کے سمراد گئے ہوں تو یہ ایک جسٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیا پہ آکے پرائم منسٹر صاحب نے جب کسان جو ہیں انہوں نے کسان جو مختلف فیکشنز ہیں کسانوں کی تنظیموں کے انہوں نے اسلام آباد کا رخ کیا کوئی دو سو بندے لے گیا کوئی پانچ سو لے گیا جتنی جس کی بسات تھی تو وہاں پہ جا کے انہوں نے پرائم منسٹر صاحب ان دنوں میں کہیں گئے ہوئے تھے شرمل شیخ وہ کانفرنس تھی کلائمیٹ پہ میرا خیال ہے وہاں پہ گئے ہوئے تھے یا کہیں اور کوئی انٹرنیشنل ایوینٹ تھا وہ بچارے وہاں کٹھی ہو کہ سردی میں بیٹھ بیٹھ کے آگئے پرائم منسٹر صاحب واپس آئے تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کسانوں کو ایک بڑا اچھا سا لینڈ مارک ہم آپ کو دینے لگے ہیں ریلیف پیکج لیکن ان ریالیٹی وہ کسی قسم کا کوئی پیکج ہمیں نظر نہیں آرہا ویسے ہی بیجلی کے بیل پینڈنگ پڑے ہوں ہیں کسانوں کے اس کے بعد تو یہ جو سولر سسٹم والا ہے تیوبیلس پہ سولر سسٹم ان کو منتقل کیا جائے گا یہ بھی نہیں ہوا رہا دیکھیں یہ سیونٹی فائیویئرز کی جو مسٹیکس ہیں ہم ان کو اگر سیونٹیز میں کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ڈیفینٹی نہیں ہوں گی دیکھیں پاکستان میں میں صرف ایک سپیسیفک ایریہ کا آپ کو بتاتا ہوں یہ کسور میں ایک سب ڈیویئن ہے کنگنپور کنگنپور سب ڈیویئن اگر اس کی تیریٹوریل جورسٹکشن وابدہ کی دیکھیں تو وہاں دوز آرٹیو ویل ہے صرف کنگنپور سب ڈیویئن میں کسور کی ایک سب ڈیویئن بتا رہا ہوں پاکستان کے فورٹی ون ڈسٹرکس ہیں پنجاب کے پہلے تھرٹی سکس تھے پھر وہ ایڈ اپ ہوئے تو ایک سب ڈیویئن جو ڈیسٹرک میں ایک چھوٹا سا تینی سا پارٹ ہوتا ہے اس میں دوز آرٹیو ویل ہے تو وہ دوز آر بجلی پر چال رہا ہے ان کو ایٹ ونس کیسے وہ سات یا دس مہینوں میں اب ان کو کر لیں گے ادھر آکے سولور پر نہیں ہوگا یہ جسٹ کوئی لیم ایکسکیوزر ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پولسی ہولیسٹک پولسی ایگری کلچر کے لیے ہونی چاہیے ایک پوری کمیٹی بننی چاہیے جو چیزوں کو دیکھے اور مسائل کا ادھر آک کرے پہلے پھر ان کو حل کرنے کی طرف پر نہیں تو جو پولسیز بنائی جاتی کسانوں کے لیے وہ ڈیفرنٹ گورنمنٹ کی طرف سے بنائی جاتی تو آپ ان سے اتفاق نہیں کہتے ہیں کہ ان میں ابھی بھی کچھ لوپ ہولز ہیں جن کو فلفل کرنے کی جن کے اوپر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے میں نے پولسی میرے ذاتی خیال میں میں ہسٹری کا بھی سٹوڈنٹ ہوں مجھے تو لگتا ہے پولسی ہے ہی نہیں دیکھیں پولسی ہو تو ایپلیمنٹ ہوگی پولسی کیا ہے ہماری میں نے بڑی ڈیٹیل میں مطلب یہ دیکھا ہے جتنے بھی ریجیم پاکستان میں 1947 سے آن ورڈ آئے جب پریزیڈنٹ ایوب نے 58 میں ٹیک آور کیا اور ایبروگیٹ کر دیا کونسٹیٹویشن اور عساملیاں توڑ کے انہوں نے ٹیک آپ کر لیا انہوں نے جب پہ سکی ہے انہوں نے چیز کے بھی چیز کے پارے میں مانگلہ تربیلہ ہمارے بنے اس ہی تنے اور میں ففٹی ایٹ سے سکسٹی نائن ٹیک اور اس میں ہی ہمارا گرین ریولوشن جو پریزیڈنٹ ایوب صاحب نے کیا دیکھیں مارشاء اللہ کو ہم گالیاں دیتے ہیں کہ یہ لوگ آگئے پولیٹیشنز بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن جو بھی ہماری ڈیویلومنٹ ہوئی ہے وہ فیفٹی ایٹ سے سکسٹی نائن کے ایرا میں اچھی ہوئی ہے اور اس کے بعد پریزیڈنٹ میں شرف آئے ٹو تھوزن وان میں جب انہوں نے مطلب آپ کہنے چاہتے ہیں کہ جب مارشل لاؤ لگتے تھا زیادہ تک ڈیویلومنٹ ہوتی ہے آچھا تو وہ آپ دیکھ لیں جا کے اور یقین کریں کہ جب وہ نائنٹی نائن میں انہوں نے اسمبلیاں ڈیزولف کی جنرم شرف صاحب نے تو اس کے بعد وہ دوزار آٹھ تک پروبیبلی رہے ہیں تو اس طور میں کسان آج بھی کسی دھیاتی سے پوچھ لیں پنجاب میں جا کے تو وہ ان دونوں عدوار کا جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ کریں گے کہ ان دونوں عدوار میں ہمیں پرائس بھی اچھے ملے اپنی جو پروڈیوزرز ہیں ہمیں ڈیگنٹی بھی ملی اور ہمیں بجلی بھی پروپرلی ملتی رہی لیکن ابھی جس طرح حکومت اعلان کرتی ہے کہ خات کی قیمت کم کر دی گئی ہے اس کے بعد جو کسانوں کے فصلوں کی جو قیمتیں انہیں بڑھا دیا گیا ہے انکریز کیا گیا ہے تو یہ صرف قاگزی حد تک ہے کہ صرف اعلانات ہوتے ہیں کہ عوام تک یہ چیز پہنچ آئے جائے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے میڈم بالکل جھوٹ ہے یہ اچھا دیکھیں میں عمران خان صاحب دوزار اٹھارہ میں پاور میں آئے دوزار اٹھارہ سے لے کر وہ مئی دوہزار اکیس تک آلموس بائیس تک وہ رہے ہیں یقین کریں اس پوری ٹنیور میں اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو کسانوں کو یوریا جو ہے نا پہلے یوریا کا اٹھارہ سو پچاس ریٹ انہوں نے مقرر کیا پھر اس کے بعد ریشفل ہو کیونکہ وہ پیچھے سے جو فرٹیلائزر کمپنیز ہیں ان کو پریس کرتی ہیں اور یہ ریشفلنگ اتنی انلوجیکل وے میں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا بلیو کریں ایک دن بھی کسانوں کو یوریا پنجاب میں یہ پچھلے چار سال سے یوریا کی جو کرائسس ہے نا یوریا نہ ملنے کا یہ اتنا پرولانگڈ ہوا ہے کہ ایون میں چیف سیکٹری پچھلا چیف سیکٹری سے میں نے دس میٹنگ کی کامران علی افضل صاحب سے بڑا اچھا تھار اور جنٹل مین آدمی تھا جب ہم کہتے تھے وہ ہمیں بلا لیتا تھا لیکن کوئی ڈی سی چھتیس کے چھتیس ازلا میں اس وقت کیونکہ یہ نہیں ہوئی تھی فردر جو ہے چھتیس کے چھتیس ازلا میں جتنی بھی تقریباً ایک سو پینٹیس چھتیس تحصیلیں ہیں پنجاب کی کسی تحصیل میں بھی ہمیں کنٹرول ریٹ پر کسانوں کو یوریا نہیں یہ دلوا سکے تو یہ آپ کیسے میڈم کہہ سکتی ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں نہیں کیا باقی جو پروڈیوزرز کے ریٹ آپ کہہ رہی ہیں دو ہزار بیس میں گندم کا ریٹ ٹارہ سو انیس سو پچاس رپے تھا اس کے بعد انہوں نے ہم نے ریمائے جاتے ہیں چلے گندم کے ریٹ پر بھی آتے ہیں اور گندم کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ہمارا ذریعی ملک ہے لیکن ہمیں گندم بہت سے منگوانی پڑتی ہے یہاں پر موجود ہی نہیں ہوتی ہے آٹے کی قلت ہو رہا آتی ہے تو اس پر بھی بات کریں گے